وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام چھبیسویں پارے میں سورہ محمد ہماری جاری ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس کے تعرف میں ہم ہر روز کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ مدنی ہے اس کی اڑتیس آیات ہیں اور یہ چار رکوعات پر مشتمل ہے اس کے اندر ملے جلے آکامات ہیں اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو منافقین کے نفاق کو بھی آشکارہ کر رہی ہیں کیونکہ منافقین کا وجود مکہ میں نہیں تھا منافقین کا جو وجود ہے وہ مدینہ منورہ میں سامنے آیا کیونکہ انہوں نے حضور کی آمد کے بعد دیکھا کہ جو پہلے اہل ایمان کچھ مدینہ میں بستے ہیں ان کا سارا جھکاؤ تو حضور کی طرف ہو گیا اب بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے دست و بازو بنتے انہوں نے اپنی جو کارستانیہ اور نفاق ہے اس کا مظاہرہ شروع کر دیا پھر غزوہ خندق میں غزوہ عود میں ہر جگہ پہ منافقین نے اپنا جو منافقت ہے اس کا اظہار کیا تو آج سے جو سولہ نمرائت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ منافقین کے درز فکر اور ان کے درز عمل کا جو ہے وہ آغاز ہے اور اے حبیب کریم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کچھ کا تذکرہ تو پہلے ہو چکا کافر بھی ہیں اور وہ مومن ہیں ان کا انجام کیا ہے وَمِنْ هُمْ اے حبیب کریم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَاوْ کا مانا اور مِنْ کا مانا سے ہم کا مانا ان میں سے تو یہ جو مِن ہے یہ تب ایزیہ کہلاتا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ کے معنوں میں کیا جاتا ہے وَمِنْ هُمْ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَنْ يَسْتَا مِنْ مَنْ کا مانا جو بڑا کان لگا کے سنتے ہیں الائکہ آپ کو آپ جب کوئی بات فرماتے ہیں تو بڑا کان لگا کے غور سے سنتے ہیں تصنع اور بناوٹ کے ساتھ لیکن جب باہر نکلتے ہیں چاند بندے انہیں اور ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ صاحب اندر کیا کہہ رہے تھے یعنی یہ ان کے نفاق کا ایک طریقہ ہے بیٹھتے ہیں تو بڑا ایسے کہ مخاطب سمجھے کہ یہ تو بڑا توجہ سے مجھے سن رہا ہے لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صاحب آج کو نئی بات کر رہے تھے حضور کے بارے میں یہ ان کا رویہ تھا کہ اے حبیب آپ کی بات کو کان لگا کر نہیں دھرتے آپ کے ذہن میں ان کا رویہ ہونا چاہیے کہ ہر غور سے سننے والا یہ ضروری نہیں کہ آپ کی اور آپ اللہ کی غلامی میں بھی آ جائے تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِوْا اِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں اِلَيْكَ آپ کی باتوں کی طرف لیکن حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى یہاں تکِ اِذَا جَبْ خَرَجُوا وہ نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ کے پاس سے جب وہ باہر نکلتے ہیں قَالُو تو وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ لِلَّذِينَ ان لوگوں کو اُوتُ الْعِلْمَ کہ جو جن کے پاس علم ہے تو ان سے کہتے ہیں مَازَا قَالَ آنِفَا مَازَا کیا قَالَ کہا ہے آنِفَا ابھی ابھی یہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے یعنی حضور کے بارے میں باہرچہ مگوئیاں کرتے ہیں مذاک اڑھاتے ہیں کیا کہہ رہے تھے یہ ہمیں تو کچھ بات کی سمجھ نہیں آئی اصل میں بات کیا تھی جو حضور کر رہے تھے باتیں تو بہت ساری تھی لیکن ایک بات جس سے منافقین ڈرتے تھے وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ پہلے تو بڑی بونگیاں تھی ہیں اور ڈونگیاں تھی کہ ہم یوں کر دیں گے جب جہاد کا حکم آیا تو کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ باتیں کیا کر رہے تھے اندر کہ اسلام لانے کے بعد لڑنا بھی پڑتا ہے دشمن کے ساتھ یہ بات ہمیں کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ اسلام تو سارا آمن کا درست دیتا ہے یہی باتیں آج ہمیں سکھائی جاتی ہیں حتیٰ اذا خرجو من اندک حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے کہ ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ مازا کالا آنفا مازا کیا کالا کہہ رہے تھے آنفا ابھی ابھی یہ ابھی ابھی مسلمانوں کے نبی کیا کہہ رہے تھے یہی لوگ ہیں یہی وہ بدبخت لوگ ہیں علائے کا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے اس میں اشارہ ہے علائے کا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے اس میں موصول ہے اولائے کا لذینا یہی وہ لوگ ہیں توبہ آ مور لگا دیئے اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر تو ان کے دلے سے آگے باڑی نہیں سکتے اس سے آگے ان کے اندر کوئی ایمان کا نور آ ہی نہیں سکتا اور یہ ہیں ان کا وطیرہ کیا ہے یہ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں اللہ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں احواہم اپنی خواہشات کی اللہ ان کو اور کہتا ہے رسول اللہ ان کو اور فرماتے ہیں یہ کچھ اور سوچتے ہیں یہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں اس کے برعکس ایک اور گروہ بھی ہے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور اگر وہ ایمان میں کمزور ہو تو حضور کی بارگاہ میں جب وہ کھلے دل سے بیٹھتا ہے تو پھر ایمان کی چاشنیاں سمیٹ کے اٹھتا ہے اور یہ کون ہے یہ اہل ایمان کا گروہ ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ حُدَاؤں وَآتَاهُمْ تَقْوَاہُمْ وَاوْکَ مَنَا أَوْرَ الَّذِينَ جو لوگ اِحْتَدَوْ حِدَایت پر چلے زَادَهُمْ اور اللہ نے پھر زیادہ کر دیا بڑھا دیا اللہ بڑھا دیتا ہے ان کے لیے خدا ان کا نورِ حدایت یعنی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ منافقین حضور کے پاس بیٹھنے کے باوجود بھی نورِ نبوت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے یہ تو حضور پہ کوئی اطراز کر سکتا تھا کہ ماذا اللہ پھر حضور کے نبوت کی نور کی چاشنی تھوڑی ہے کہ منافقین بھی نہیں فائدہ اٹھا کے جا سکتے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خواہشاتِ نفس کے پیروکار ہیں انہوں نے کبھی اپنا من اور دل و دماغ حضور کی بارگاہ میں کھولا ہی نہیں ہے جب بند کر کے بیٹھتے ہیں تو کیا ان میں سے وہ لیں گے اور اہلِ ایمان کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا جو فیض ہے وہ کم نہیں ہے منافقین بیٹھتے ہیں تو خالی آتے ہیں مومن بیٹھتے ہیں تو اللہ نورِ ہدایت کو مزید زیادہ کر دیتا ہے والذینہ تدو اور جو لوگ رہے ہدایت پر چلے زادہم ہدا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نورِ ہدایت کو و آتاہم اور ان کو عطا فرما دیتا ہے تقواہم اور پرہزگاری تقوا کیا ہے اللہ کا خوف نرم دلی تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو تذکیہ نفس ہو جاتا ہے ان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے تو یہ حضور کی بارگاہ کا فیض جاری ہے منافقین کچھ لے نہیں رہے اہلِ ایمان اپنا جو حصہ ہے وہ سمیٹ کے آتے ہیں فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَا تو منافقین آپ نے آپ کو لمبا کر رہے ہیں ہدایت کے پروسس کو ہدایت لے نہیں رہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پھر انظار کریں قیامت کا کہ قیامت آ جائے تو انہیں کو یقین آ جائے لیکن اللہ فرما رہا ہے غور کرو اے منافقو قیامت تو آ گئی ہے کیونکہ قیامت آتی ہے نشانیوں کے ساتھ اور قیامت کی نشانی میرا حبیب تمہارے سامنے کھڑا ہے کیونکہ حضور کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں کی تکمیل میں سے ہے حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے دو انگلیوں کے اشارے سے بتائے کہ میں آ گیا اب میرے بعد کیا آنی ہے قیامت ہے حضور کا نام آقب ہے آقب کمان ہے پیچھے آنے والا یعنی آپ قیامت سے پیچھے حضور تشریف لے آئے ختم نبوت ہو گئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو علامات قیامت کی تکمیل ہو گئی اور ایک واضح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلی ہیں اب میں آ گیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد قیامت ہی آنی ہے تو اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ اے منافقو تم ابھی بھی اور نشانیوں کے انتظار کر رہے ہو نشانیاں تو قیامت کی پوری ہوتی جا رہیں باقی نشانیاں الگ سے بھی ہیں کہ ہدایت کو کوئی قبول نہ کرے زنا عام ہو جائے شراب عام ہو اور جو سوسائٹیوں میں چل رہا ہے ایسا نظام وہ قیامت کی نشانیاں بھی اپنی جگہ پر اس کے تیہ داخل ہیں فَالِيَنْزُرُونَ إِلَّسَا پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا انتاتیہم ان کے تاتیہ آجائے ہم ان پر یہ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اب ان پر آجائے اور آئے کیسے بغتتن اچانک سڈن سڈن قیامت ان پر آجائے کیا یہ اسی چیز کا اب انتظار کر رہے ہیں ورنہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں اور وہ کیا ہیں میرے حبیب کا آنا ہے فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُوْهَا فَا کا مانا پس قد کا مانا تحقیق جَاءَ آ چکی ہیں اَشْرَاتُوْهَا اس کی نشانی قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں یعنی حضور کے آنے آ یہاں مراد ہے کہ میرے حبیب کریم آ چکے ہیں اب میرے حبیب کے بعد راہِ ہدایت تمہیں دکھانے کے لئے کون آئے گا قرآن بھی آ گیا میرے حبیب کریم بھی آ گئے تو قیامت کی نشانیوں کی تو تکمیل ہو گئی تمہارے لئے اتمام حجت پورا ہو گیا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاہُمْ فَأَنَّا لَهُمْ فَاقَمَنَا پَسْ اَنَّا حَوْا کیسے لَهُمْ ان کے لئے کو پوسیبل ہوگا کہ اِذَا جَاءَتْهُمْ جب ان کے پاس قیامت آ گئی تو ذِكْرَاہُمْ اس سے نصیحت حاصل کرنا اور سمجھنا کہ قیامت آ گئی ہے اس وقت ان کے لئے نصیحت کیسے ممکن ہوگی بھئی قیامت آ گئی اور وہ اپنی زندگی کی اختتام تک پہنچ گئے اب وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ایسا ماننا آپ میرے لئے جو ہے وہ میرے مقصود میں نہیں ہیں اب اللہ اپنے حبیب کریم کو ان کے روئیوں کے بارے میں کچھ ہدایات فرما رہے ہیں فعلم انہو لا الہ الا اللہ اے حبیب کریم آپ اپنے مشن میں لگے رہیں منافقین کی حرزہ سرائیوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہو فعلم اے حبیب کریم آپ جان لیں انہو اللہ کی شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی توعد کا کلمہ اے حبیب بلند کرتے رہے وستغفر لِزمبے کا اور اے حبیب کریم آپ طلب کرتے رہیں اپنے گناہوں کی بخشی تاکہ آپ کی امت کے لیے یہ سنت بن جائے نبی کا جو استغفار ہے خصوصاً آکے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس استغفار کا امت کے استغفار سے معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے آکے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرتبہ نبوت کا پچھلے سے آگے ہے تو جب اگلے مرتبے پہ پہنچتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جو معرفتِ الائی تھی وہ اس درجے سے کیا تھی کام تھی اس قیفیت کی اوپر اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے یہ جو پچھلی قیفیت تھی اس قیفیت کی اوپر آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے تاکہ امت کے لیے بھی کیا بن جائے سنت بن جائے اگر حضور استغفار نہ کرتے تو امت کے لیے سنت نہ بنتی کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں تو گناہوں کی بخشش پھر کس لیے انبیاء تو معصوم ہیں تو امت کے لیے سنت بنانے کے لیے اور حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہونے کے باوجود ستر دفعہ سے زیادہ ہر روز استغفار کرتا ہوں سب عین مرہ کے حدیث کے اندر الفاظ ہیں تاکہ امت کو یہ سبق مل جائے کہ امت نے بھی کیا کرنا ہے استغفار کرنا ہے اور حضور نے سید الاستغفار کی تعلیم دی وہ ہمیں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی ایک دفعہ صبح پڑھیں یہ میں نے تھوڑا پڑھا یہ پورا ہے ترین سٹھ زیرو سکس یہ حدیث مبارک ہے سعی بخاری کی سکس تری زیرو سکس سید الاستغفار حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ صبح پڑھے شام تک مر جائے وہ جنتی جو شام کو پڑھے اور صبح تک مر جائے تو وہ جنتی ہے تو یہ ضرور ہمیں یاد ہونا چاہیے پانچویں کلمے کی جگہ پر یہ بھی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے سید الاستغفار ہے باقیدہ احادیث سے ثابت ہے تو اے حبیب کریم آپ کا جو ماتو اور لوگو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وستغفر لزمبک اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے آپ استغفار کرتے رہیں وللمومنین والمومنات نیز مغفرت طلب کریں آپ للمومنین مومنوں کے لیے والمومنات اور مومن عورتوں کے لیے آپ بخشش طلب کرتے رہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ وَاوْ کَمَانَا اور اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے مُتَقَلَّبَكُمْ تمہارے چلنے پھرنے کو وَمَسْوَاكُمْ اور تمہارے آرام کرنے کی جگہوں کو اللہ تعالی تمہارے ہر حال سے اے اہل ایمان واقف ہے اے حبیب منافقوں کو چھوڑیں آپ اپنے مشن کے اوپر لگے رہیں تو عید کا کلمہ بلند کرتے رہیں مومنین کے لیے مرد و عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہیں اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ چونکہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ کی ابتدائی صورتیں ہیں تو جہاد کا حکم جو ہے وہ آنے لگا ہے تو اس میں دو رویے سامنے آئے جب مکہ میں مسلمان تھے تو جو جری اور بہادر قسم کے مسلمان تھے ان کا موقف یہ تھا کہ جہاد کا حکم آئے اور ہم اپنے دشمن سے لڑیں لیکن تیرہ سالوں میں مکہ میں رہتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں آیا اب حضور آگے مدینہ طیبہ یہاں جہاد کا حکم آگیا یہاں صفحیں جو ہیں وہ علاق ہو گئیں مومنین کہتے تھے اللہ کو حکم نازل فرما ہم لڑیں یا جامع شہادت نوش کریں یا پھر غازی بنیں منافقین کو جب یہ حکم ملا تو وہ کام نے لگ اس ان کے لب و لہجے کی طرف اشارہ ہے وَيَكُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَاُقَمَنَا أَوْرِ يَكُولُوا کہتے ہیں اللَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے کیا کہتے ہیں لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَة لَوْ لَا کیوں نہیں نُزِّلَتْ اتاری جاتی سورتن کوئی سورت کوئی واضح حکم اللہ کا کیوں نہیں اتارا جاتا کہ تلواریں اٹھاؤو اور دشمن سے لڑ پڑو یہ کس کی خواہش ہے اہلِ ایمان کی کیونکہ وہ اللہ کے کلمے کو رسول اللہ کی رسالت تابداری کو عام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں لیکن فَيِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَتْ فَاقَمَنَا پَس اِذَا جَبْ اُنْزِلَتْ اتاری جاتی ہے سورتن کوئی واضح سورت یا کوئی حکم مُحْكَمَتْ بڑا واضح قسم کا کہ اب دو جمع دو چار کی پالیسی اپناو وَزُوْكِرَ فِيحَ الْكِتَال وَاوْكَمَنَا اور زُوْكِرَ ذکر کیا جاتا ہے فِيحَا اس میں الْكِتَالُ لَڑنے کا تو اللہ فرمارے مابوب ذرا دیکھیں ان لوگوں کو رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُن رَأَيْتَا آپ دیکھتے ہیں اللَّذِينَ ان لوگوں کو فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں ہے مَرَدُن غشی تاری ہو جاتی ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے بلکل ایسے ہی یہ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں يَنْظُرُونَ وہ تکتے ہیں دیکھتے ہیں الَعِقْ آپ کی طرف نَذَرَ الْمَغْشِيَ جیسے تکتا ہے وہ آدمی جس پر موت کی غشی تاری ہو نَذَرَ الْمَغْشِيَ جس کے اوپر غشی تاری ہونے والی ہو مِنَ الْمَوْتِ مَوْتِ آنکھیں پھٹ گئیں یقین کوئی نہیں رہا یہ حکم کیسا آیا تو جیسے ہم کہتے ہیں نا موت پڑ جاتی ہے آپ کو تو کوئی کام کہیں تو یہ بلکل قرآن کے اس جملے کی اکاسی ہے منافقین کو جب اللہ کی بارگاہ میں لڑنے کا کہا جاتا ہے تو ان کو موت پڑ جاتی ہے موت پڑنے کی وجہ کیا ہے ان کے یار دوست ہیں وہ جو دشمنانِ اسلام ہیں یہ محبت کی پینگے تو ان سے چڑھاتے ہیں جب تنائی میں ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے لڑو بھی تو انہی کے خلاف تو یہ اپنے دوستوں یاروں سے کیسے لڑ سکتے ہیں تو حقے بکے رہ جاتے ہیں ناظر المغشی یہ ایک ایک ترجمہ آپ سمجھنے کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں حیران پریشان حقے بکے رہ گئے ان کے اوپر غشی تاری ہو گئی ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا ان کے خلاف فَأَوْلَا لَهُمْ ان کے لیے بہتر کیا تھا منافقین کے لیے بہتر کیا تھا تَعَتُمْ وَقَوْلُمْ مَعْرُوف یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی وَقَوْلُمْ مَعْرُوف اور اچھی بات کہتے ہیں اچھی بات کیا ہوتی ہے یا سر اللہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ کے حکم کے سامنے سب سے اچھی بات کیا ہے جی ٹھیک ہے لب بیگ میں حاضر ہوں فَإِذَا عَازَمَ الْعَمْرُ پھر جب حکم ناتے کو چکا فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ فَاقَمَنَ پَسْلَوْ اگر صَدَقُوْ وہ سچے رہتے اللہ اللہ تبارک و تعالی سے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے لیے کیا تھا بہتر تھا اللہ کا حکم آگیا اطاعت لب بیگ پھر اگر یہ حکم کا جاری ہی رہتا اور منسوخ نہ ہوتا تو اللہ ان سے نازی ہو جاتا اور ان کے لیے بڑا ہی بہتر ہوتا تو یہ جو سلسلہ چلا ہے اب پہنچا ہے اکیس نمبر آئے تک سورہ محمد کی جس میں منافقین کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اینڈ تک منافقین کو لے کے ہی چلتا رہے گا اور اس کی اٹھتیس آیات ہیں اب گویا کہ بائیس سے لے کر اٹھتیس تک یہ منافقین کا ملا جولہ ہی تذکرہ ہوگا جو اگلی آیات میں آپ ذرا غور کریں جب مومنین کا تذکرہ آتا ہے تو بڑا تھوڑا ساتھ آتا ہے بلکل سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں پہلی ٹوئنٹی آیات اگر دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی الف لامیم سے شروع ہوتی ہیں تو پانچ آیتے ہیں مومنین کے تذکرے پر الف لامیم ذالک الکتاب الارے بفیہ دلل متقین اللہ زینا یومنون پانچ آیتے صرف اس کے بعد آئے کافر کافروں کے اوپر سیدھی دو باتیں کی اِنَّ الَّذِينَ اَكَافَرُوا سَوَاؤُنَ اَلَيْهِمْ اَاَنظَرْتُمْ اَمْلَمْتُ اَنظِرُمْ لَا يَوْمِنُ بلک کافر تو ایمان لائے گئے نہیں اچھا پانچ اور دو ساتھ پیچھے بیس میں سے کتنی رہ گئی تیرہ آیتیں اللہ نے وہاں بھی منافقین پر ذکر کی پوری تیرہ آیت یعنی منافقین کا روگ ہی الگ ہوتا ہے جیسے اس ملک کو لگا ہے اور پوری امت مسلمہ کو لگا ہے ان کی عرضہ سرائیاں اور چالاکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو دشمن کو بھی باخبر نہیں ہونے دیتی تو منافقین ہمیشہ امت کے لئے مسئلہ رہے ہیں اللہ ہی پناہ دے ان کی ان کارستانیوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزان کرے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں ہمارے لئے آسانیاں